سیدھی سادھی بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ کیا کیوں جو انہوں نے کیا اس پر واضح ہے کیوں کیا اس ویری آبویس وائی دیڈیٹ ہے نا یو اے ای نے انڈینز کے لیے فائف یئر ملٹیپل ویزا آر جو ہے ان کے لیے انانچ کیا ہے بلکل فری ویزا ہے ویزا آن آرائیول ہے اپنا تیل بیچنا چاہتے ہیں سعودی اور یو اے اپنا تیل بیلنا چاہتے ہیں اب وہ تیل کس کو بیچیں گے اور انڈینز جو ہے نائنٹی ڈیز تک یا ون ہنڈڈ ایٹی ڈیز تک یو اے ای کے اندر جو ہے سٹے کر سکتے ہیں کاروبار کے اعتبار سے ویزٹ کے اعتبار سے اب وہ تیل بیچیں گے بڑے ملکوں کو اور ہندوستان کو بیچیں گے یہ ہے ان کا پورا کھیل پاکستان کے لیے آئی ایم ایف کا جاری تین ارب ڈالر کا سٹینڈ بائی آرینجمنٹ مارچ میں ختم ہو رہا ہے جس کے بعد پاکستان کو اگلے تین سالوں کے لیے چھے ارب ڈالر کے ایک نئے پروگرام کی ضرورت ہوگی سعوریہ ریپ کی بات کریں یو اے کی بات کریں انہوں نے پاکستان کے لیے ویزا سر بین کر دی ہیں کیوں اس کو معلوم ہے کہ اگر مجھے اپنی ایکانومی کو آگے لے کے جانا ہے تو مجھے انڈین مارکیٹ کو یو اے کی طرف اٹریکٹ کرنا پڑے گا عالمی ریٹنگ ایجنسی فچ نے یہ خدشہ ظاہر کیا ہے کہ پاکستان میں غیر یقینی کی جو سیاسی صورتحال ہے نا آئی ایم ایف پروگرام میں یہ پیچیدگی پیدا کر سکتی ہے تو ان لوگوں کو سوچنا ہے کہ کدھر ہیں ان کے مارکٹس کس کے ساتھ وہ چلیں گے میرے خیال میں یہ سب تیاری ہو رہی ہے مہنتی لوگ ہیں مہنتی لوگ ہیں اس کے بعد اس کے بعد ڈیڈیکیٹڈ ہیں پروفیشنل ہیں کمیٹمنٹ کے اوپر رہتے ہیں ہلو فرنس جہین ہندوستان سپیچل میں آپ کا سواکتہ دوستو سعودی عرب اور یو ای نے بھارتیوں کے لیے ویشیز ویزا کا اعلان کیا ہے دوبائی نے پانچ سال کے ملٹری اینٹری ویزا کی گھوشنا کی ہے تو سعودی کی اور سے نائنٹی سکس آواز کے فری ویزا کا اعلان کیا گیا ہے ویزا پر آفر کر دونوں ہی دیش پریٹکوں کو اکرشید کرنے کی اور دیکھ رہے ہیں جس سے ان کے یہاں زیادہ لوگ پہنچیں اور ان کی ارث ویوستہ کو فائدہ ملے دو بڑے مسلم دیشوں سعودی اور یو ای کی اور سے بھارتیوں کو دیے گئے اس بڑے آفر سے پاکستان جلا بھنا بیٹھا ہے دوسری طرف جب بھارت اور مالدیو کے بیچ رشتے تناؤ پورن ہیں حالیہ تناؤ کے بعد مالدیو جانے والے بھارتیوں کی سنکھیاں میں گراورت دیکھی گئی ہے ایسے میں سعودی اور یو ای نے بھارتیوں کو بڑا آفر دیا ہے دوبائی ڈپارٹمنٹ آف ایکنومکس اینڈ ٹوریزم نے بتایا ہے کہ بھارت اور کھاڑی دیشوں کے بیچ ٹریول کو بڑھاوا دینے کے لیے پانچ سال کا ملٹی اینٹری ویزا پیش کیا گیا ہے اب پاکستانی میڈے چرچہ کر رہا ہے کہ دیکھو یو ای اور سعودی سے پاکستانیوں کو نکالا جا رہا ہے یو ای نے انڈینز کے لیے فائف یر ملٹیپل ویزا آج تک یو ای کے اندر جو ہے سٹے کر سکتے ہیں کاروبار کے اتبار سے ویزٹ کے اتبار سے اور یو ای جو ہے اس وقت انڈیا کو اپنا بڑا سٹرونگ پارٹنر سمجھ رہا ہے اس کو معلوم ہے کہ اگر مجھے اپنی ایکانومی کو آگے لے کے جانا ہے تو مجھے انڈین مارکیٹ کو یو ای کی طرف اٹریکٹ کرنا پڑے گا دوسری جانب کیونکہ پاکستان کی یوت ہے ابھی آپ کے سامنے میں ان سے پوچھوں گی کتنے پاکستانی باہر جانا چاہتے ہیں تو ان میں سے ہر بندہ ہاتھ اٹھائے گا کہ مجھے پاکستان سے باہر نکلنا ہے لیکن جو باہر کی کنٹریز ہیں سعودی ایرے کی بات کریں یو ای کی بات کریں انہوں نے پاکستان کے لیے ویزا سر بین کر دی ہے کیوں دیکھیں سب سے پہلے تو ایک چیز ہے کہ ویزا فری انٹری کن ممالک کے لیے ہوتی ہے جہاں پہ انویسٹرز زیادہ ہوں یا وہاں کی جو ایکنومی ہے وہ اس لحاظ سے گروہ کر رہی ہو تھک ہے اب جب آپ پاکستان کی بات کرتے ہیں پاکستان کو ویزا فری 33 ممالک ایسے ہیں جو پاکستان کو ویزا فری انٹری دیتے ہیں ان میں مجھے کوئی ایک بتا دیں جو پہلی پچاس اکنومی میں آتا ہو ہوئی بھی نہیں ہے کوئی ایسا ممالک ایسا نہیں ہے جو پہلی پچاس اکنومی میں آتا ہو جن میں ویزا فری ہے ان میں سولہ سال سے کم اور باون سال سے زیادہ عمر کے لوگ ہیں جی بلکل ایسے ہی ہے اور تیسرے نمبر پر ہمارا سب سے ویک پاسپورٹ ہے دنیا میں ہم سے پیچھے شاہد ایک قوانستان ہے اور ایک اور ملک ہے دیکھیں اس کے ویک ہونے کی وجہ کیا ہے کیا جب اس کو آپ سٹیڈی کریں گے آپ کو تھوڑا سا ایڈیا ہوگا کہ ہماری ایکانومی پیچھے کیوں چلی گئی ہے ہم کیوں نہیں گروپ کر پا رہے ہیں ہم بار 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 سگریٹ اور پیٹرول پر ٹیکس لگائی جا رہے ہیں اسی سے کتنا ریونیو آپ جنریٹ کر لیں گے دو چیزوں پر آپ ٹیکس لگا کے کتنا ریونیو جنریٹ کر لیں گے اور اس میں بھی ایک ایسی قوم پر ٹیکس لگا رہے ہیں جن کی بدوائیں ملیں گی آپ کو چرسیوں کی تو اسلامی کنٹریز جو ہیں وہ اب جو ہے نا اکھنڈ بہارت کا جو ایک نیریٹیو ہے اس کو پورا کرتیوی دکھائے دے رہی ہیں بہت زیادہ ان کا ٹرسٹ ڈیویلپ ہو رہا ہے انڈیا پر انڈیا کی یوت پر اور کہیں نہ کہیں ان کو اس بات پر بہت زیادہ جسے کہتا ہے کور بلیو ہے کہ ہماری ایکانومی کو جو بوسٹ کریں گے وہ انڈینز ہی کریں گے جو آپ کا پوائنٹ ہے یہ بسیکلی جیو پولیٹیکل گلوبل سینیریو سے ریلیٹڈ ہے اس میں فرس چیز جو ہے اگر آپ ایک پولیسی ہے اس کو اگر آپ کرٹیسائز کر رہی ہیں یا اس کو آپ اپریشیٹ کر رہی ہیں سب کی اپنے سکول آف تھوٹس ہے اس کے بیک پر پہلے نمبر پر میں یہ بات کرتا ہوں یو اے کی اگر ہمیں اس پولیسی نہیں یو اے کو اٹسیلف دیکھیں تو انہوں نے پینتیس چالیس سال میں زیرو سے ہیرو تک کیسے بنے ہیں اس کے پیچھے کون سا لیڈرشپ ویان ہے یہ ایک امبریلہ کے اندر دو سو بیس نیشنیلٹیز کو انہوں نے کٹھا کیا ہے یہ بہت امپورٹر ہے آپ امریکہ میں جائیں اب چائنا میں جائیں نون آف سنگل سٹیٹ اندر ورڈ ہیز دن دس کائنڈ آف جاب کہ ہیز براؤڈ مور دن تو ہنڈر نیشنل انڈر وان نمبریلہ دے ہیو کیا رہی ہیں کلچر بیلیف ویلیوز ریلیجن ایفریتیگ 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 سیکیوریٹی تو ویسٹ کو یا وہ ساری چیز ساتھ لنک کیا جاتا تھا ہم لوگ اب رہ رہے ہیں ٹونٹی فرس سینچری میں اس میں ریلیجن اور سٹیٹ کو انفرچونٹلی سپریٹ کر دیا گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی جو سٹیٹس ہیں ان کا سکول آف تھاٹ کارپوریٹ بیزنس ہے دیوانا گیٹ مور ریسورس دیکھ مور منی دیوانا گیٹ مور کائنڈ آف کمرشل ڈیویلپمنٹ اس کے بعد اب آ جائیں کہ آپ کے پولیٹیکلی ونگ کے اندر کس کے ساتھ کیا لنکس ہیں آپ انڈیا کی بات کر رہے کہ انڈیا کو یوت پی آن بورڈ گیا رہے ہیں اس میں آئے بھی ہیں گا پاکستانی فرس لی آئے بھی ریلی اپریشیٹ انڈیا اور نیبرز اس کی وجہ کیا ہے مہنتی لوگ ہیں مہنتی لوگ ہیں اس کے بعد اس کے بعد ڈیڈیکیٹڈ ہیں پروفیشنل ہیں کمیٹمنٹ کے اوپر رہتے ہیں تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ وہ اپنے جو اکسپرٹی ہے اس کو سرو کر رہے ہیں صرف انڈیا میں دبائی میں نہیں آپ سنگاپور میں دیکھیں آپ ملیجیا میں دیکھیں آپ تھائیلینڈ میں دیکھیں جپان میں دیکھیں سعودیہ میں دیکھیں آپ یورپین یونین کے کنٹریز میں دیکھیں انڈیانز آر لیڈنگ کیوں کیونکہ دنیا کی سیکنڈ لارجس مارکیڈ ہے پاپولیشن وائز اب یہ ایک جہاں ہم کہتے ہیں کہ چھے سوبے سات سوبے غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں وہاں پر یہ انڈیا نس طرح سے اس کی وجہ یہ ہے بھئی جہاں ان کی سب سے زیادہ پاپولیشن ہے ایک ویکنس ہے وہیں ان کی سٹرنٹ ہے اسی وجہ سے جو ہمارے ریجن کے اندر جیو پولیٹیکل سینیریو ہے اس کے اندر رشیہ چائنہ امریکہ ایسی سینٹرل ایشن کنٹریز سعودی ارابیہ تو ایک کپیسٹی بھی ہے کام بھی کرتے ہیں اس کے بعد ان کا پولیٹیکل کلچر جو ہے وہ بہت زبردست ہے میں اس وجہ سے اس کو کرتا ہوں کہ ہم جب سپریشن ہوئی تھی انڈیا کا جو کلچر تھا اس میں ان کی بیوروکریسی اور ان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ان کی سیویلین سپر بیسی کے انڈر تھی جبکہ پاکستان میں ایزا نیبر یہ ڈیفرنٹ ہے ہم لوگ ادھر اسٹیبلشمنٹ کی جو دیکھ رہے ہیں جڑے وہ آج سے نہیں ہیں وہ سنس انڈیپنڈنس ہے تو یہ کلچر جو ہے نا وہ پرمنٹ رہتا ہے